السلام علیکم جی علیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے جی میں منور بول رہی ہوں لندن سے منور جی منور بہن لندن سے فرمائیے جو ہے موٹر نیورو جزیز اس میں یہ ہے کہ وہ بیٹ ریٹنز ہیں اپنی ایک انگلی تک نہیں کھاپاتے جیسے خارج کی جائے تو اس کے لیے ہم میرے والد آپ سے خود تاتی ملنا چاہتے ہیں اگر آپ اچھا ملے یہ بتایا کہ میری بہن یہ آپ کے بھائی جو کتنا عرصے سے بیمار ہیں یہ ان کو تین سال ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر اس کے پاس لے کے گئے تھے جی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج دی چلیں چلیں بہر حال میں انشاءاللہ ان کے لیے کچھ ذکر کرتا ہوں اب یہ بتائیے ان کا ان کے عمر کتنی ہے ان کے عمر ہیز سکسٹی پلس ہیں سکسٹی پلس اچھا تو ان کا وزن کتنا ہوگا وزن تو میں کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے تو سہت کافی گرتی جا رہی ہے میں خلال میں ہارڈلی سکسٹی کیجی سے کے بھی کم ہوں گے اچھا کھانا پینا صبح ناشتہ دوپیر کو کھانا کھانا پینا جو ہے وہ بہت کھانا جو ہے بہت پتلا دیا جاتا ہے اچھا بالکل لیکوڈ بنا کر دیا جاتا ہے اچھا خاص طور پر اپنے ٹوائلٹ وغیرہ کا جو سسٹم ہے ان کا وہ ٹھیک ہے نہیں ٹوائلٹ زہر کیونکہ وہ تو خود اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے باستوں میں نا تو ان کو پیک لگایا گیا ہے پھر اس کے علاوہ نیپی وغیرہ پنا دیں ٹھیک ہے مطلب ان کو ٹوائلٹ جو ہے بڑا پشاب ان کو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ لندن سے ان کے بھائی جو ہیں وہ سکھٹی سال کے ہیں اور ان کے بتا رہی تھی کہ کافی کمزوری ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اپنے ہاتھ کے انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے یہاں تک کہ کافی کمزوری ہو چکی ہے اب اس کے لئے کھانا پینے تو ان کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب کھانے پینے کے ساتھ ان کو کوشش کریں کہ ظاہری باتیں آزا کو جب استعمال کروائیں گے تو آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگا کوشش کریں کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا مساج کریں مساج ظاہری باتیں وہ لوگ جن کے آزا پڑے رہتے ہیں یا آزا استعمال نہیں کرتے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا ان کے پاؤں میں ان کے جسم کے آزا میں خون وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا اب جب خون نہیں پہنچ رہا تو ظاہری بات ہے وہ آزا کو کیسے استعمال کریں گا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مساج کریں مساج کے لئے زیتون کا تیلیں لیکن آپ اس کے ساتھ ان کے لیے کلونجی کا تیل ہم وزن کریں وہ اسے نیم گرم کر کے دو ٹائم ان کا مساج کریں صبح کے وقت بھی اور رات کو سوتے وقت بھی لیکن یہ کیسے صبح کے وقت نہیں بلکہ شام کے وقت اور رات کو سوتے وقت اب اس کو جب مساج کریں گے لیکن مساج کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بیتیاتی کی جاتی ہے جس کمرے میں مساج کریں گے وہاں کی ونڈو بند ہونی چاہیے وہاں ہیٹر جو ہے نارمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ان کے آزا کو اوپر سے ڈھاپ دیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مساج کریں مساج کرنے کے بعد اوپر سے کوئی ان کو ڈھاپے نہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے بسا وقت یہاں تک کے بڑا نقصان ہونے کا خطشہ یہ ہوتا ہے کہ بسا وقت وہ آزا شل بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں احتیاط کرنا انتیاز ضروری ہے مساج کے بعد اپنے آزا کو ہمیشہ ڈھاپ کے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مساج کا تو یہ طریقہ کر رہے ہیں مساج کریں ان کے وہ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں بتا رہی تھی کہ ان کے اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے سات دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں کہ آپ نے جب مساج کی ہے مساج کے بعد کیا صورت کے حال ہے انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ